ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلاب چامن وہ بھی بڑے یونیک طریقے سے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ایک چمچ دیسی گھی ایک چمچ گھی میں ایک کپ سوائیاں شامل کریں گے سوائیوں کو روست کر لیں گے سوائیوں کو تھوڑا روست کرنے کے بعد آدھا کپ پیسی ہوئی چینلیں شامل کریں گے اب آدھا کپ دودھ شامل کریں گے تاکہ سوائیاں ہماری تھوڑی نرم ہو جائیں سوائیوں کو دودھ کے ساتھ ایک دو منٹ کے لیے میں نے پکا لیا ہے آپ کو سوائیوں میں صرف گھی یا بٹر ہی استعمال کرنا ہے میرے پاس ہیں یہ کچھ کپ کےک کے کٹوریاں اب ان میں سوائیاں اس طرح شامل کر لیں گے اب چمچ کی مدد سے اس طرح سوائیوں کو ایک کٹوری کی شیپ دیں گے آپ گھر میں پڑی ہوئی ایسی آم کٹوریاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان سوائیوں کی ساری کٹوریوں کو فریج میں ایک یا دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ربڑی بنائیں گے ربڑی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور جب تک دودھ گاڑا ہوگا تب تک اس کی ربڑی بنائیں گے ربڑی بنانے کے لیے چمچ کو مسلسل اس طرح چلاتے رہیں گے تاکہ دودھ ہمارا نیچے سے جلے نہیں ربڑی ہماری گاڑی ہو چکی ہے اب ربڑی کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب گلاب جامن کے لیے چاشنی بنائیں گے میں نے یہاں پر لیا ڈیڑھ کپ چینی اور ڈیڑھ کپ یہ چینی میں پانی شامل کریں گے چار سے پانچ سلاچیاں شامل کریں گے ایک چٹکی کے برابر زافرن شامل کریں گے چاشنی کو گاڑا نہیں بنائیں گے صرف اس کو چپ چپا سا ہونا چاہیے چھے سے سات بیس بریڈ کے لیں گے بریڈ کی جو برون سائیڈ ہے اس کو اس طرح کٹ لیں گے اب بریڈ کو دردرہ سا پیسیں گے زیادہ اس کا پاورڈر نہیں بنائیں گے اب بریڈ کو اس طرح تھوڑا فلافی سا بنا لیں گے چار چمچ کے برابر خوشک دودھ شامل کریں گے بلکل تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کی ڈوہ بنا لیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہی اس کو گھن دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے اب تھوڑی تھوڑی ڈال لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنائیں گے اب ان سارے گلاب جامن کو ڈیپ فرائی کریں گے اب ان گلاب جامن کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے گلاب جامنوں کو آہستہ آہستہ اس طرح ہلائیں گے اور چاروں طرف سے ان کو گھما گھما کر پکائیں گے گلاب جامن کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب گلاب جامن کو ہم شیرے میں شامل کریں گے اب ان کو کور کریں گے اور دو تین گھنٹے کے لیے اس طرح چھوڑ دیں گے گلاب جامنوں میں چاشنیں جو ہے اچھی طرح سوک ہو چکی ہے سوائیوں کی جو کٹوریاں ہم نے بنائی تھی چھوڑی کی مدد سے اس طرح ان کو نکال لیں گے اب سوائیوں کی کٹوریوں میں اس طرح ربڑی شامل کریں گے اب ربڑی کے اوپر اس طرح گلاب جامن رکھیں گے پستا یا بدام کے ساتھ اس طرح گارنش کریں گے کچھ گلاب کی پتیاں اس طرح شامل کر لیں گے کچھ گلاب جامن ہم اس طرح شامل کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی موسیقی موسیقی